حضرت اللہ حضرت Berlin رجوعی بسماللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کا ہمارا موضوع ہے تریخ الاسلام تریخ الاسلام کے پر بات کریں گے انشاءاللہ حد حمزہ رضی اللہ عنہ کا سلام قبول کرنا انہوں نے کیسے سلام قبول کیا اور ان کی سلام قبول کرنے کی وجہ کیا بنی کس وجہ سے انہوں نے سلام قبول کیا قراش مکہ جو تھے نا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنی میں پاغل ہو گئے تھے جدہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں ان کو گالی نکالتے ہیں تینجن دینے کی کوشش کرتے ہیں کوئی موقعہ سے نہ جانتے تھے اگر آپ سے راستے سے گزرتے تو کوئی گھن فینک دیتے ہیں کوئی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ کو تنگی ہو اور تکلیف ہو آپ بھی ہی کوئی نہیں جتنے بھی مسلموں دل نینے ہوئے تھے سب کو یہ تنگ کرتے تھے سب کو یہ مارتے تھے اور پورا پورا دن مارتے رہتے تھے جب مار مر کے تھک جاتے تو پھر دم لے کے پھر مارنا شروع کرتے ہیں پھر تازہ دم ہو کے پھر مارنا شروع کرتے ہیں ایسا تھا یہ نیرے مسلمانوں کو ایسا تنگ کرتے تھے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفا کے دامن میں بیٹھے ہوئے تھے ادھر سے ابو جل آنکلا ابو جل نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلہ بیٹھا ہوئے تھے ابو جل نے بہت زیادہ گشتاقی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیئے ہیں ابو جل نے بہت زیادہ گشتاقی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا لیکن ادھر ابو جل نے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں سنائیں امیوزٹ کیا گالیاں نکالیں تنگ کرنے کی کوشش کی اور زیادہ ٹینشن لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا آپ خموش رہے جب اس نے کہا یہ خموش ہے تو اس نے ایک پتر اٹھا کے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں مارا اور آپ کا سر فٹ گیا جب آپ کا سر فٹ آنا تو خون بہنا شروع ہو گیا تو آپ ادھر سے اٹھے اور گر آگے ابو جل بھی ادھر سے نکلا اور خانہ کا ہوگے سہن میں آگے بیٹھے یہ سارا دن خانہ کا ہوگے سہن میں بیٹھے رہتے تھے ادھر گپیں اور جھوڑ بولتے تھے پورا دن ان کی یہ جو کمیٹمنٹ تھی ادھر ہی ہوتی تھی جو باتیں ہوتے تھیں خانہ کا ہوگا کہ سہن میں بیٹھے ہیں تمام حکمت عملی بناتے تھے آج کیا کرنا کیا نہیں کرنا وہ ادھر بیٹھے رہے تھے جب ادھر بیٹھے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیں تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا ایک معمول تھا زندگی کا وہ جب صبح ہوتی صبح سے ہی وہ نکل جاتے تھے جنگل کی طرف شکار کرنے کے لئے اپنا تیر کمان اور گوڑا جو شکار کا اسمان ہوتا لیکن نکل جاتے اور شام کو واپس آتے جب وہ شام کو واپس آتے تھے پہلے وہ خانہ کعبہ میں جاتے ادھر جا کے خانہ کعبہ کا تواف کرتے پھر گھر میں آتے تو جب حسب ممول جب وہ واپس آ رہے تھے اسی دن تو راستے میں اس کو ابو جہل کی لونڈی ملی ابو جہل کی لونڈی نے یہ بتایا کہ آج تمہارے بدیجی کو ابو جہل نے بہت زیادہ تانک کیا ہے بہت زیادہ تانک کی گستاکی کیا ہے مارا ہے پیٹا سر پھوڑ دیا ہے گالی نکالی ہیں تو حمزہ حب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچہ تھے زاری کہلہ چاچہ جو ہوتا ہے زاری بات آپ کو ملوں گا جو چاچہ جو ہوتا ہے وہ ایک ہی خون ہوتا ہے چاچہ اور بتیجیے کا اس کا خون نے جو 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 مارا آج میں اسے بات کرتا ہوں آج میں صرف کوشی نہ کوشی کر رہا ہوں وہ خانہ کعبہ مگے اس نے تواف کیا خانہ کعبہ تواف کر رہا ہے ابو جہل بیٹا ہوتا خانہ کعبہ مار رہا تھا دوستوں کے ساتھ باتیں کہا رہا تھا ادھر جا گیا ہاتھ میں تیر کمان پکڑی تیر کمان اس کے سار میں مارا اور ابو جہل کا جو سارتہ وہ فٹ گیا فٹ گیا یعنی کھون بہنا شروع ہو گیا ادھر ابو جہل کے دوست تھے یا دوست کی حمایتی تھے ادھر بیٹھے ہوئے تھے ایک بات ادھر ضرور منشن کرنا چاہوں گا کہ جو حضرت حمزہ تھے بہت کابل انسان تھے بہادر تھے نڈر تھے جنگجو انسان تھے تو ان کو بہت زیادہ پہلوان تھے ان کی بہادر کے کسے پورے عرب میں مشہور تھے اس ٹائم پہ تو ابو جہل کو اس بات کا بھی علم تھا اس بات کا بھی کمانتا کہ یہ تو بہت بہادر ہے نڈر ہے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن ہمنا خودت دلیلی سے کھڑے رہے ان کو تمام باتیں سنی ابو جہل نے یہ دیکھا کہ یہ تو بہت زیادہ میں زیادہ میں آئے ہوسکا کچھ اور نہ کر دے اس نے کہا کہ مجھ سے ہی گلتی ہو گئی ہے مجھ سے میں نے ایسا نہیں کرنا چاہیتے میں نے کر دیا ہے لہذا سوری ہے سوری اس نے اس لیے کی کہ یہ معاملیوں کے در ختم کر دے جائے اس کو ختم کر دے جائے ہوسکا یہ گزے میں آگے زیادہ میں آگے اسلام کو بول نہ کر لیں تو جب یہ بات ہوئی تو اس نے ابو جل کو یہ بہت جو محمد بولتا ہے وہ ہی میں بولتا ہوں جو محمد کہتا ہے وہ ہی میں کہتا ہوں اس نے یہ ابو جل کو بات پر آئی ابو جل نے کہا یہ بات کو یہ ختم کر دیں کوئی بات نہیں آگے سے ہم ایسے نہیں کریں گے یہ باتیں کہ لیکن جب ابو حضرت حمزہ اپنے گھر آئے انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہو تو انہوں نے کہا یہ سن کر آپ کو یہ خوشی ہو گئی کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے تو آپ آپ سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاچا جان میں ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا میں خوش تب ہوں گا جب آپ جنہیں اسلام قبول کر لیں گے مسلمان ہو جائیں گے مجھ پر ایمان لے آئیں گے تو حضرت حمزہ نے اسی ٹیم اسلام قبول کر لیا وہ دارہ اسلام میں داخل ہوئی یہ نبوت کا شٹہ سال تھا یہ نبوت کے شٹہ سال کا واقع ہے اس ٹیم پر جو اسلام کی درسگاہ تھی اس کا نام تدار ہے ارکم ارکم اس لئے کہتے ہیں کہ جو ارکم بن ارکم کا گھر تھا اسی گھر میں جو اسلام کی تبلیغ دی جاتی تھی اسی ٹائم میں گھر میں اسلام کی جو پلیننگ کی جاتی تھی جو وہی آتی تھی یا جو آئیتیں آتی دوہ بیک لکھتے تھے کاتب وہی ادھر لکھتا تھا تو حدیث مبارکہ بھی ادھر لکھی جاتی تھی حد حمزہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو تھوڑی سی تقوید ملی انہوں کی جماعت ہوئی اس طاقت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ٹینشنی تھے تھوڑی سی کم ہوئی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستا کیا کم کرنا شروع کر دیں کیونکہ حد حمزہ تل ایراد انسان تھے اس سے بھی ان کو تھوڑا سا خوف تھا لیکن مسلمانوں کی جماعت تھی وہ طاقت ہوئی یہ تا حد حمزہ کا اسلام قبول کرنا اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک ضرور کریں سسکرائب کریں شیئر بھی کریں اور کمنٹ بکس میں کمنٹ بھی ضرور کریں ہمارے ٹی وی فائی ویڈیو کو سسکرائب کریں مہربانی تینکیو مزید ایسی ویڈیو لے کے انشاءاللہ حاضر ہوتے رہیں اور دوسری ویڈیو لے کے حاضر ہوتے رہیں انشاءاللہ تینکیو